بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آدھنا چلے اپنی ویڈیو سارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ امریکن ائر فورس کی سٹرنف کے بارے میں ہے یہ ایک مائنڈ بلوئنگ فگر ہے جو کہ میرے سامنے آئی ہے اور میں نے اس کو کلکولیٹ کیا کہ امریکن ائر فورس کے پاس کتنے جہاز ہیں اب یہاں پہ میں صرف امریکن ائر فورس کی بات نہیں کروں گا امریکن ائر فورس کے ساتھ ساتھ امریکن آرمی کوسٹ گارڈ میرین کوپس ان کی نیوی ان تمام فورسز کے پاس جتنے جہاز ہیں آج ہم ان کی بات کریں گے اور یہ سارے کے سارے جہاز جو ہیں یہ ان کی وار فائٹنگ مشینری کے اندر آتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا جہاز نہیں ہے جو کہ سویلین یوز کے لیے وہ یوز کرتے ہیں یہ نمبر بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انڈیا اور پاکستان کے بارے میں بتا دوں کیونکہ زیادہ تر جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ انڈیا اور پاکستان سے ہیں انڈیا نئر فورس نے اپنی گورنمنٹ سے کہا ہوا ہے کہ اگر انڈیا نئر فورس کے پاس 42 سکوارڈنز ہوں تو انڈیا نئر فورس جو ہے وہ اپنی تھریٹس جو ہے ان کو اچھے طریقے سے کور کر سکتی ہے اب انڈیا کی تھریٹس جو ہے وہ زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنہ اور پاکستان کی طرف سے ان کو تھریٹ نظر آتی ہے 42 سکوارڈنز کا مطلب ہے کہ انڈیا نئر فورس کہتی ہے کہ اگر ان کے پاس 900 جہاز ہوں تو وہ اپنے ملک کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیفنس کر سکتی ہیں لیکن اس وقت انڈیا نئر فورس کی جو سکوارڈنز سٹرنف ہے وہ کافی زیادہ کم ہو چکی بھی ہے خیر یہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت انڈیا نئر فورس کی جو سکوارڈنز سٹرنف ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 28-29 سکوارڈنز کی ہے پاکستان ائر فورس کی اس وقت جو سکوارڈنز سٹرنف ہے وہ تقریباً 22 سکوارڈنز کی ہے یہ تقریباً ساڑھے 300 سے 400 جہاز بنتے ہیں پاکستان نیوی کے پاس بھی کچھ جہاز ہوں گے اس وقت پاکستان ائر فورس کے سکوارڈنز کی تعداد آپ کہہ سکتے ہیں کچھ زیادہ ہی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ایف سیون جہاز بھی ہیں مراج تیارے بھی ہیں پاکستان کی جو سکوارڈنز سٹرنف ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 28 سکوارڈنز سے زیادہ ہو لیکن آئی بلیو کہ پاکستان ائر فورس جو ہے وہ 25 سکوارڈنز کے ساتھ اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھتی ہے اب امریکن ائر فورس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اپنی سکوارڈنز سٹرنف جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی امریکن گورمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ایڈورسریز کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جاری ہے پہلے ایک تو بات سمجھ رہتی ہے کہ پہلے امریکہ کا ایڈورسری جو ہے وہ صرف رشیہ سمجھا جاتا تھا اس کے بعد انہوں نے کچھ مسئلہ مسائل اپنے میڈل اسک میں بھی شروع کر دی ہے لیکن اب چائنا کو ٹیکل کرنے کے لیے امریکن ائر فورس نے کہا کہ ہمیں زیادہ بڑی ائر فورس چاہیے وارفر جو ہے وہ ملٹی ڈومین ہوتی جاری ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں اب سپیس بھی شامل ہو گیا سائبر بھی شامل ہو گیا اور الیکٹرونک وارفر بھی شامل ہو چکی بھی ہے اس وجہ سے امریکن ائر فورس یہ کہہ دی ہے کہ ان کو زیادہ جہادوں کی ضرورت ہے ہائپر سونک ویپنز جو ہے وہ بھی یہ ملک جو ہے بناتے جا رہے ہیں اس وجہ سے امریکہ کو جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی ائر فورس کی تعداد جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی اب یہاں میں میں آپ کو امریکن ائر فورس نیوی آرمی کوس گارڈ اور ان کی جو میرین کوپس ہیں ان کے جہادوں کی تعداد بتاتا ہوں آپ سن کے حران رہ جائیں گے امریکن ائر فورس کے پاس اس وقت پانچ ہزار دو سو نینانوے جہاز ہیں امریکن آرمی کے پاس اس وقت چار ہزار ایک سو ستر جہاز ہیں امریکن کوس گارڈ جو ہے وہ تقریباً دو سو جہاز یوز کرتی ہے میرین کوپس جو ہے وہ تقریباً ون تھاؤزنڈ ففٹی سیون جہاز یوز کرتی ہے امریکن نیوی کے پاس ٹو تھاؤزنڈ تری ہنڈڈ اور نائٹی جہاز ہیں اب اس تعداد کے اندر ان کے فائٹر جیٹس بھی ہیں ان کے ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ بھی ہیں ان کے بومبرز بھی ہیں ان کے ڈرونز بھی ہیں ان کے سپیشل میشن آپریشنز والے جہاز بھی ہیں اور تمام قسم کے جو ہیں ان کے ٹرانسپورٹ جہاز بھی شامل ہوتے ہیں لیکن ایون دن امریکن ائر فورس فائف تھاؤزنڈ تری ہنڈڈ جہاز یوز کرتی ہے پلس اس کے بہت سے ایسے جو پروجیکٹس ہیں اور بہت سے ایسے جو آرڈرز ہیں جو اس وقت کمپلیٹ نہیں ہوئے امریکن آرمی کے پاس 4,170 جہاز ہیں اس میں سے اگر میں صرف آپ کو ایک نمبر بتاؤں تو امریکن آرمی کے پاس تقریباً 1500 بلیک ہاک ہیلیک آپٹرز ہیں اور وہ اس تعداد کے اندر اضافہ چاہ رہے ہیں امریکن ائر فورس بھی کہتی ہے کہ ہمیں زیادہ جہاز چاہیے ہیں آرمی بھی کوس گارڈ بھی میرینز بھی اور نیوی بھی اگر ان جہازوں کی ٹوٹل تعداد کو دیکھا جائے تو یہ تقریباً 13,000 سے زیادہ جہاز بن جاتے ہیں اور ابھی بھی امریکہ جو ہے وہ ایک پیس فول کنٹری ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مزید پیس کو بڑھانا اس وجہ سے ہمیں مزید یہ جہاز چاہیے ہیں امریکن ائر فورس نے کہا کہ ان کو زیادہ بامبرز زیادہ فائٹرز زیادہ ٹینکرز اور زیادہ ڈرونز چاہیے تقریباً انہوں نے جو فکر اپنی گورنمنٹ کو دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں اگلے کچھ سالوں کے اندر اپنی ائر فورس کے اندر 24% کا انکریز کرنا ہے یہاں پہ میں نے آپ کو سٹارٹ کے اندر پاکستان اور انڈیا کی سکوارڈن سرنس اس وجہ سے بتائی تھی تاکہ الٹی میڈلی جب آپ امریکہ کے ساتھ اس کو کمپیریزن کریں تو آپ کو پتا لگے گئے یہ کتنا بڑا ہیوج نمبر ہے انڈیا ائر فورس کہتی ہے کہ ان کو صرف 42 سکوارڈنس چاہیے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے پاکستان ائر فورس جو ہے وہ 25 سکوارڈنس کے اوپر خوش ہے امریکن ائر فورس کہتی ہے کہ ہمیں 386 سکوارڈنس جو ہے وہ اپنی ائر فورس کے لیے چاہیے اور یہ میں صرف ائر فورس کی بات کر رہا ہوں فیوچر کے اندر امریکن ائر فورس جو زیادہ جہاز ایڈ کرنے جاری ہے وہ F-35 ہیں وہ B-21 سٹیلتھ بومبرز ہیں اور F-15EX جہاز ہیں اس کے علاوہ ڈرونز علیدہ سے ہیں کیونکہ اب پرانے جہاز تو امریکن ائر فورس ایڈ نہیں کرے گی B-52 تو اب کوئی بنانے نہیں جا رہا اب اگلے سال جو امریکن ائر فورس اپنا سٹیلتھ بومبر لے کے آ رہی ہے وہ ہے B-21 F-35 کی تعداد وہ زیادہ کرے گی F-15EX جو ہے انہوں نے بنانا شروع کر دی ہیں تو اب جتنے بھی نئے جہاز آتے جارے ہیں وہ پہلوں سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ خطرناک ہیں پلس امریکن ائر فورس جو ہے وہ ایسے جہاز بنائے گی جو کہ اب ہائیپر سونک مزائلز اور ہائیپر سونک ویپنز جو ہیں ان کو اٹھا سکیں تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن آئی تھی امریکن ائر فورس کے حوالے سے میں نے سوچا کہ صرف آپ کو یہ چھوٹی سی انفرمیشن کے دینی آپ کو پورا ایکزیکٹ نمبر بتاؤں کہ اس وقت امریکن ائر فورس اور ان کی جو باقی فورسز ہیں ان کے جہازوں کی تعداد کتنی ہے تو ہپولی آپ کو آج کی انفرمیشن اچھی لگی ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ